جو یہ کہتی ہے نا کہ میں نے دس کلو ویڈ کم کی ہے پندرہ دن کے اندر ایک کہتی ہے میں نے بیس کلو ویڈ کم کی ہے ایک مہینے کے اندر چار بیگ کے اندر میں نے بیس کلو ویڈ کم کی ہے میں کہتا ہوں وہ بندہ لے کے یار اے ڈمبل پکڑا مار میرے سرد بھیجی یار یہ کون سی فلوسفی ہے مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی آپ دیکھیں آپ یوٹیوب پہ تلے ہیں ہر بندہ لگا ہوا ہے انہوں نے وہ تھمڈل لگایا ہوتا ہے جناب کہ بیس کلو ویڈ کم کریں پانچ دن کے اندر ٹھیک ہے اور ساتھ ہی لگا ہوتا ہے یہ دوسرے پندرے لگایا ہوتا ہے چار ویگ کے اندر یا دو ویگ کے اندر جو ہے نا اب تیس کلو ویڈ کم کریں ایسے کریں یہ کریں وہ کریں مجھے تو آج تک ان لوگوں کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سی مخلوق ہے یہ کہاں سے کیسے یہ ویڈ کم کرتے ہیں یا کرواتے ہیں کیونکہ ہمارا تو نہیں ایسے ہوتا ویڈ کم سیریزی بات ہے نا یہ سائنس کہتی ہے کہ اس طرح آپ کا ویڈ کم ہوتا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا صبر سے کام لے لیں آپ تھوڑا سا مطلب کہ آپ یہ بتا دیں ایک بات مجھے کہ آپ لوگوں کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کی ایج کتنی ہوگی ہے آپ لوگوں کو بیس سال تو ہو گئے ہیں نان کھاتے ہوئے دن رات یا شوار میں کھاتے ہیں برگر کھاتے ہوئے تو اب اتنا تھوڑا سا صبر کر لیں کہ چھے ماہ آپ دے دیں سکس منت کی ساری بات ہے آپ اپنا میٹابولیزم ٹھیک کر سکتے ہیں نا کہ آپ وہ ایک دم جناب میں نے دو ویک کے اندر سکس پیک پنانے ہیں میں نے دو ویک کے اندر بڑی سمارٹ ہونا ہے میں نے بھائی کی شادی پر ساڑی لگانی ہے تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا پر اس کے لیے ٹھوڑا سا ٹائم تو دینا آپ آپ بیس سال تو مسلسل سے آپ شوار میں کھا رہی ہیں تو اب آپ کہتے ہیں کہ میرے دو ویک کے اندر میں نے بھائی کی شادی پر ساڑی لگانی ہے تو وہ پوسیبل نہیں ہے جب آپ بس بیس دن نکالیں گی اس کے بعد ڈبل ہو جائے گا آپ کا ویٹ پھر دوبارہ تو اس لیے آپ کو جو پلان بتایا گیا ہے اس کو آپ ٹپ کو فالو کریں تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بریک فاس کے مطلق بتایا تھا وہ میں نیچے ویڈیو میں ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دوں گا اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے کیا آپ کو بتایا ہے بریک فاس کے مطلق اسی طرح میں نے ابھی لنچ کا آپ کو میں نے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا میں نے موبائل کے اندر لکھ کے سیف کر لیا تاکہ کوئی چیز بھول نہ جائے آپ نے ہنڈر گرام سے لے کے ون تھرٹی گرام آپ نے چکل لینا ہے اس کو آپ نے اس طرح بیک کرنا ہے کہ وہ ٹیسٹ بھی آئے تھوڑا سا یہ نہ ہو کہ بلکل اسے آپ پانی کے اندر بوائل کر کے اور آگے رکھ لیں اور وہ بس ایک دی نہیں کھائیں اور پھر سائٹ پہ کر دے ہیں ایسے نہیں کرنا آپ اس میں تھوڑا سا آپ سارٹ کا بھی استعمال کرنا ہے بالکل آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے سارٹ کو ختم نہیں کرنا آپ نے بعضوں لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارٹ اندر بلکل ختم کر دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے ایسے نہیں کرنا آپ نے تو اس میں آپ کوئی نہ کوئی سوست اور ایسی ڈال سکتے ہیں گرین چیلی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ بھی آئی اور آپ اسے ایسیلی کھا چکو ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے اس چکن کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زتون کے آئل کے اندر یا کوئی دیسی کھیے آپ ایک چمچ یا ایک سے بھی کم چمچ جو ہاف ٹیبل سپون آپ اس کے اندر ڈال کے تو اس کو آپ نے بیک کرنا ہے ٹھیک ہے اور کوئی آپ نے پروسیس آئل جتنا بھی ہے کوئی بھی ڈالڈا یہ وہ آپ نے وہ یوز نہیں کرنا اور ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویجیز جو ہیں آپ کی دس سے پندرہ ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ کی ویجیز ہونی چاہیے دس سے پندرہ ٹیبل سپون آپ کی ویجیز ہونی چاہیے اور ساتھ جو کاربو ایڈ ریس کے جور پہ آپ نے فائیو سے ایٹ چمچ جو ہیں ٹیبل سپون وہ آپ نے یوز کرنے ہیں یا وہ کر لیں یا آپ ہول گرینز جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی ایڈ کر لیں کڈنی بینز یوز کر لیں وہ بلیک گرینز ہیں وہ یوز کر لیں وہ آپ نے اس کی سیم مقدار وہ رکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہمارا لنچ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کو آپ نے فالو کرنا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا میٹابلیوزن بھی ٹھیک ہوگا اور آپ کا ویٹ کم ہوگا اور یہ پرمننٹ سلوشن ہے آپ کے لیے تو آپ اس کو تھوڑا سا ایسے نہیں کرنا میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے شورٹ گٹ نہیں مارنا اگر شورٹ گٹ آپ نہیں ماریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کا یہ میٹابلیوزن ٹھیک ہو جائے گا اور آپ سمارٹ بھی ہو جائیں گی پھر آپ جیسے مرضی بھائی کی شادی پہ آپ ساڑی لگائیں یا لہنگا پہنے جو مرضی کریں آپ کیونکہ پھر وہ اچھی بھی لگیں گی اس کے اندر تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو ہوپولی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی سبسکرائب بھی کرنے لائک کرتے اور شیئر کرتے اور کمنٹ ضرور دیجئے گا تاکہ میں مزید موٹیویٹ ہوں اور آپ کے لئے اور اچھی اچھی ویڈیو بنا سکوں تینکیو سو مچ اللہ حافظ